بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اکثر ہمارے پاس جو کیوری آتی ہے اس میں یہ سوال بہت زیادہ ہوتا ہے کہ میں تو سعجی رب میں ہوں یا میں دبائی میں ہوں یا میں امان بہرین میں ہوں کوئیت میں ہوں یا جو بھی نام آپ لے لیں تو میرے لیے کیا پروسس ہے پروسس سب کے لیے سیم ہے جو ہمارا پروسس ہے جو ورک کا پروسس ہے جو میں بول رہا ہوتا ہوں ویڈیوز کے اندر جو پریویس ویڈیو گزر گئی وہ آپ کے لیے بھی ہے تو میرا جو ایڈریسیبل پرسن ہے وہ پاکستانی صرف نہیں ہے وہ تمام لوگ ہیں کیونکہ آپ کو آنا اسی ویب سائٹ کے اوپر ہے اسی کنڈیشن کے اوپر ہے کینیڈا کو یا یورپ کو اس بات سے کنسر نہیں ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کوئی ایج ہے تو آپ کو ایج ہے تو جو لوگ دبائی میں رہتے ہیں یا میڈلیس میں رہتے ہیں ان کو ایج ہے کیونکہ انہوں نے انٹرنیشنل ایکسپوزل لے لیا ہے انہوں نے کوئی فیملی کا جو ہم ہوم سکنس کہتے ہیں نا وہاں پر میں نے اکثر دیکھا ہے رپورٹ کے وقت اترتے ہی جو ہے لیڈ جاتے ہیں روننا شروع کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں ہے آپ نے پروف کر دیا ہے تو لہٰذا وہ آپ کے پر پیسہ لگانے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں تو ایک بہت بڑی برکنگ نیوز آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں اس کو آپ نوٹ کر لیجئے اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو میرے پاس فیڈ رکھ آیا ہے اور جو میں دیکھ رہا ہوں وہ اپنی آنکھوں سے وہ دونوں ملا کر بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دمائی میں اس ٹائم ٹھیک تھاک ہائرنگ ہو رہی ہے اب کن سیکٹرز میں ہو رہی ہے کس طریقے سے ہو رہی ہے وہ آپ کے میں نظر کر دیتا ہوں آپ کے لیے مہا جانا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ وہاں پر ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ کی ویزے پر بھی آ سکتے ہیں اور اپشنز بھی ہیں اب تو ہر قسم کا اپشنز موجود ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایک دو مہینہ تین مہینے کے لیے بھی آنچانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں ویزے لینے چلے جائیں انہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور دبائی کو یا کسی ملک کو بھی اپنا بیس بنانا this is very good کیونکہ اس ویزے کے اوپر کچھ تو ملک کھل جاتے ہیں کچھ آپ کو آگی کے فائدہ ہوتا ہے سب سے پہلی جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور وہ جو بے تہاشا ریکوائرمنٹ آ رہی ہیں وہ ہے سیکیورٹی گارڈ کی جوپس سیکیورٹی گارڈ کے اندر ایک دماغ میں رکھئے گا سائرہ بولتے ہیں سائرہ کا کورس کرنا پڑتا ہے آپ اگر ویزے کے اوپر بھی ہوں تب بھی کرنا پڑتا ہے آپ جائیے اور فوراً اپنیشنے لیجئے معلومات دے لیجئے پہلے سے اور جائیے وہاں پر اگر آپ کہیں گے تو اگلیک ویڈیو بنا دوں گا لیکن ضرورت نہیں ہے آپ آئیس آئی آر ایک کورس لکھیں گے آپ کر لیجئے اور اس کورس کے اوپر آپ کو سیکیورٹی گارڈ کی جوپ جو ہے مل جائے گی میٹرک ہونا ضروری ہے آپ کا میٹرکل آپ کا ہوگا تمام چیز آپ کو پتا ہے اور سمجھ لیجئے کہ آپ کو تقریباً تقریباً جو میں بھی دیکھ رہا ہوں اپنے آنکھوں سے تو لڑکیں جو ہیں بائیس سو تک سیلری جو ہے وہ ان کو مل رہی ہے اس کے علاوہ گھر مل رہا ہے کھانا پینا یہ وہ تمام چیزیں بھی ان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو اکومنڈیشن کمپنی دے رہی ہے یہ بات دماغ میں رکھیے گا اس کے علاوہ میں بہت ساری جابز دیکھ رہا ہوں سکلڈ ورکر کی پلمبر میسن کارپینٹر جو بھی آپ کار مکینک جو سکلڈ ورکر ہیں جو اپنے ہاتھ سے کام کر سکتے ہیں ویلڈر ان کی جابز بہت زیادہ ہیں مجھے نظر آ رہی ہیں ان کے لیے آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ ڈاکومنٹ پورے لے کے جانے ہیں ان کو اٹیسٹ کر لیں جہاں سے بھی ریکوارمنٹس ہیں ان کو اٹیسٹ کر لیں اور اس کے بعد اگر وزڈیزہ ہوئی جائیں گے تو میں یہاں پر جابز دیکھ رہا ہوں آپ یہاں سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں مطلب پاکستان سے بھی کوشش کرتے رہیے اور وہاں جا کر آپ ان کو انٹریو وغیرہ دے سکتے ہیں آپ کا کام ہو جائے گا نارملی جن لوگوں نے بھی کیا ہے وہ فرسٹ اٹیم کے اندر ان کی جاب ہو گئی ہے اور اچھی خاصی سیلری کے ساتھ ان کی ہوئی ہے ہم تیسرے نمبر پڑھتے ہیں آئیٹی سیکٹر کو آئیٹی سیکٹر میں آپ کچھ بھی کرتے ہیں آپ کہتے ہیں میں تو گرافک ڈیزائر ہوں میں تو سوشل میڈیا کنٹرول کرتا ہوں میں تو یہ کرتا ہوں میں تو وہ کرتا ہوں آئیٹی سیکٹر میں آپ جو بھی کرتے ہیں آپ کی سیلری بڑی شاندار ہوتی ہے مطلب سمجھ لیں کہ پانچ ہزار درہم تک بھی آپ کو آفر ہو جاتی ہے اور اکثر جو کمپنیز ہوتی ہیں ان پورے کاموں کے اندر میں نے دیکھا یہ ہے کہ نارملی کمپنیز جو ہیں وہ اس لیے پیمنٹ کرتی ہے بیزا کی ٹکٹ کی تمام چیزوں کی تاکہ آپ لوگ کم از کم چوبیس مہینے ٹکے ہیں تاکہ آپ اگر آپ کہتے ہیں کہ اور کچھ کمپنیز ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ دو سال رہو گے تو آپ جب چھوڑو گے تو ہم آپ سے کچھ چارج نہیں کریں گے مطلب آپ چھوڑ دو نو چارج لیکن اگر آپ کانٹریک کرتے ہو کہ میں تین مہینے میں چھ مہینے میں جب چھوڑوں گا اور آپ اس کے پیسے بھی آیا ہوئے ہو سارا پیسہ کمپنیز نے لگایا ہوئے تو پھر وہ بولیں گے کہ ہم نے جواب کر پیسہ لگایا ہے چار دار پانچ دار ہم لگتا ہے بھائی ٹھیک ہے نا کوئی کام فری نہیں ہوتا جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ سے بڑی توقع تھی کہ آپ فری بھیجو گے تو آپ نے فری نہیں بھیجا میرے تو خراب فری بھیجنا کام ہی نہیں ہے مجھے کیا کرنا ہے کہ میں لوگوں پر انویسمنٹ کروں کمپنی نے فری بلانا ہوتا ہے جو کام لیتی ہے آپ سے ٹھیک ہے نا آپ نے اپنا ٹکٹ خود ارنج کرنا ہے نہیں ارنج کر سکتے ہیں اور میں بیس کلومیٹر تک پہ گیا تو کیا خرچہ نہیں کرو گے خرچہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یا تو پھر پیدل چلے جاؤ اب وہی تک پیدل جاتے ہوئے برہ لگو گے اوکی یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ آپ کو اچھے خیال سیلری ملتی ہے اور کمپنی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو فری ٹکٹ فری آفر کرے فری بیز آفر کرے نارمالی کرتی ہے نہ کرے تو پھر آپ آزاد ہو جاؤ اور آزاد ہو جاؤ اس کے بعد جو اگلی آفر ہے وہ ہے ہوتل انڈسٹری کی جابز نمبر چار پہ ہے اور اس میں دنیا بھر کی جاؤس آپ کو مل جاتی ہیں آپ کہتے ہیں کہتے ہیں نا لوگ میں کاؤنٹ ہوں میں ریسپشنس بننا چاہتا ہوں میں ویٹر بننا چاہتا ہوں میں کلرک ہوں میں لوڈر ہوں میں روم بوئی میں بیل بوئی میں کلینر کوئی بھی نام لے لیں آپ آپ کو جاب ہوتل انڈسٹری مل جائے گی اور ہوتلوں کی کوئی کمی نہیں ہے دبائی میں کبھی بھی جاؤ اور چکر رہا گیا جاؤ گھر کم ہے لوگ شاید کم ہیں ہوتل زیادہ ہیں ٹھیک ہے اور جاب بھی اچھی سیلری اچھی ملتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کولیفیکیشن کیا ہے تمام چیزیں کیا ہیں آخری میں بات کروں گا جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور وہ میڈیکل لائن ہے نرسز اور جو ایکس رے مشین ٹیکنیشن یہ وہ جو بھی ہاسپٹل میں لوگ کام کرتے ہیں اس کو آپ سروے کر لیجئے یا لسپ نہ لیجئے میڈیکل فیلڈ کے اندر بے اتہاش جابز ہیں اور یہ جابز ہیں آپ ان کی ویب سائٹز کے اوپر سرچ بھی کر سکتے ہیں آپ کو مل جاتی ہیں تو اگر آپ پاکستان سے جاب سرچ کریں گے تو بھی آپ کر سکتے ہو کوئی مشکل نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ جلے جائیں گے تو یو ویل فائنڈ آؤٹ لیکن ڈیٹا کے بعد جائیے گا ایسا ماں چلے جائیے گا ڈیٹا کے بعد جائیے گا کہ آپ نے کہاں کہاں جانا ہے اگر آپ میڈیکل کی بات کر رہے ہیں تو تمام ہاسپٹلز کو لائن اپ کر لیں اگر آپ اکاؤنٹ ہوتل کی بات کر رہے ہیں تمام ہوتلز کو لائن اپ کر لیں آپ کے بات پہلے سے ایڈریس بھی ہونے چاہیے پہلے جس تمام چیزیں ہونی چاہیے اس کے بعد اگر آپ سکل بر کر رہے ہیں تو اپنا کام کو لائن اپ کر کے جائیے گا ٹائم کم ہوتا ہے کم ہوتا ہے مقابلہ سخت ہوتا ہے آپ کو اپنے ایکشنز کو تیز کرنا پڑتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اس ویڈیو سے اگر فائدہ ہوا تو شیئر بھی کریں تاکہ جس کا بھلا بھی ہو جائے اس بھلا میں آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا اللہ حافظ